عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو اشپر نعاز دین کہانیاں کیا اشپر دین کہانیاں بچو آپ نے کہانیاں تو سنی ہوگی دادی اممہ کی کہانیاں نانی اممہ کی کہانیاں اور نہ جانے کس کس سے کون سی کہانیاں آج آپ اس سبق میں تین کہانیاں پڑھیں گے جو ہیں تو مختصرسی کہانیاں لیکن آپ کو ان کا مطالعہ کرتے ہوئے بڑا مزہ آئے گا بڑا مزہ آئے گا لیجے شروع کرتے ہیں تین کہانیاں پہلی کہانی ہے چالاک بندر کیا ہے پہلی کہانی ہے چالاک بندر چالاک پونزا کیا ہو چالاک پونزا کسی دریا کے کنارے ایک عام کا دراخت تھا پہلی کہانی ہے چالاک میں سبھا اس دراخت پر ایک بندر رہتا تھا آج کلی اس پر تھی پونزا کیا ہو چاک کلی اس پر تھی پونزا اس دریا میں ایک مگرمش بھی رہتا تھا دریا پہلی امہ مزہ آئے مگرمش صعبات کیا ہو چاکی امہ مزہ آئے مگرمش صعبات مگر مشت بندر سے ملنے کے لئے آتا تو بندر اس سے میٹھے آم کھانے کو دیتا میٹھے آم کھانے کو دیتا آدم لگو مار میٹھے آم چاہیم جاز لے دبا یہ اس مگر مشت ایوان سامکن کیا اس پونز اسی سامکن ایوان مگر یہ پونز اسی کھانا ہوا ام ام کیا اس میٹھے آم کھلاتا تھا اس کو کبھی کبھی مگر مشت وہ آم اپنی بیوی کو بھی کھلاتا تھا تبا یہ اس نے مگر مشت پونی کھانداری کھانتا تھا ام ام گھر ایک دن مگر مشت کی بیوی نے مگر مشت سے کہا دبا امسون پونی کھانداری پرسنس کیا پرسنس تمہارا دوست بندر روز میٹھے آم کھاتا ہے دبا امسون پونی دوست اس کا دل بہت میٹھا ہوگا دبا امسون دل تا اس واریہ میوڑ گھومت کیا امسون دل تا اس واریہ میوڑ میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں دبا امسون دل چھز گئے ہیں امسون جگر چھز گئے ہیں امسون جگر چھز گئے ہیں مدر گھومت یہ کھمبا مگر تو مگر مشت نے انکار کیا ام اونس نا اس قاتل کیا لیکن بعد میں اس کی بات مان لی مگر پاتھا سا موں نے امسونس کا مگر 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 مشت بندر کے پاس گیا اور کہا مگر مشت کو پنسنش پرسنس دوست آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے دبنس مین گھر ہے ساشی آج سے دعوت کیا مین گھر ساشی آج دعوت مدر مان گیا یہ کو خوش کی ام او کرک میں دعوت مگر مشت بندر کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر لے چلا مگر مشت تلخصا یہ پہنی پہتکین آٹس تلن دبنس پاکسا تو سون گھر آٹس نیونی پانون گھر جب وہ جب وہ دریا کے بیچ میں پوچھا تو مگر مشت نے بندر سے اپنے دل کی بات کہی دبا یہ لحسا یہ دریا سنٹر اسم امویں امسی کھت امویں شاید امسی کھت کی مہزنان چھاں چون جگر کھون چون دل کھون بندر پہلے تو گبرایا لیکن پھر بڑی چالاکی سے بھولا گوڑ کھوچیا پت کر ام چالاکی بندر چھو بہت چالاکا سا ام کیا کہ چالاکی بھائی میرے دل تو دراخت پر رہ گیا امیون دل روت دراخت اس پر امیون دل روت کھلس پر امیون دل روت کھلس پر اس وقت تم نے کیوں نہیں کہا دبا تم ساتھ کیا زونت نسی امسی سے میں پرسنی آوکت تم ساتھ ہسا زونت نسی کی میں ساتھ لیتا آتا دبا بانہا سوید پانس اب واپس جا کر لانا ہوگا دبا میں پہ وہ واپس گا سن میں پہ سو آنا مگر مشت کنارے کی طرف واپس آیا مگر مشت کنار اس کن واپس کنارے پر آکر بندر دراخت پر چڑھ گیا کیا کنارے پر آکر بندر دراخت پر چڑھ گیا یہ کھوٹ اتپینس کھلس کیا کھوٹ ات ام کھلس پر کھوٹی ہے مگر مگر مشت انتظار کرتا رہا یہ لوگ ایمس ویٹ کرنی یہ ایمس پرارا بند کیا چا یہ ایمس پرارا بند دیر ہو گئی واری اٹھائیم کو تو اس نے بندر کو پکارا ایمس ناد بندر نے کہا سنٹریس مزید دریا کے سنٹرس کے می زنان چھے چون جگر کیوں چون دل چھاں کیون اب میں دوکے میں نہیں آؤں گا تو جا سکتے ہیں تم جا سکتے ہیں مگر مشت اپنے سامنے لے کر چلا گیا مگر مشت اپنے سامنے لے کر چلا گیا اس کے بعد بندر نے کبھی مگر مش کو عام نہیں دیے ایم پا تھا سا دیوتنے ایم اس عام وام کھنکتر کین کیا دیوتنے ایم اس عام وام کھنکتر کین پاچھے دوسری کہانی کیا شے ظلم باد چھا کیا شے دوسری کہانی شے ظالم باد چھا کیا شے دوسری کہانی شے ظالم باد چھا ایک باد چھا بڑا ظالم تھا اور اپنے ظلم کے لیے بہت بدنام تھا تبا یوس اک ظلم باد چھا اس زمانے کی بات ہے شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے شہر روزہ سب امیر و گریب دل سے ان کی عزت کرتے چاہے گریب ہو سکا چاہے امیر ہو سکا امسس واریہ اعزتوں کر رہا بزرگ جو کش کہتے سب لوگ توجہ سے سنتے بزرگ یہ کیونکہ اس لوگ کے بر پہنے دل سے پہنے مطلب توجہ اس واریہ دے وہ امسکون بوزہ اس امسس کا ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے کہا کیا انہیں اس ظالم بات ہے کو آپ ہی کچھ سمجھائے یا سچ یہ ظالم بات ہے امس سمجھا تاکہ یہ ظالم کرنا چھوڑ دے مر یہ ظلم کرن ترائیے کیا یہ ظلم کرن ترائیے آز پارو ایتوی ہے نا سبس پارو ام رہن انشاءاللہ